السلام علیکم سکس لاسٹ ویڈیو میں ہم نے چپٹر نمبر جو 5 تھا چپٹر نمبر 5 ایٹم اور اس کے علاوہ کمپاؤنڈ مکچرز اس کی ایکسسائز کمپلیٹ کی تھی لاسٹ ویڈیو میں ہم نے ٹھیک ہے ایکسسائز کمپلیٹ کر چکے جو آج ہے تو آج کی ویڈیو میں آپ کو کرواؤں گی چپٹر نمبر 6 چپٹر نمبر 6 ہے اوپن کریں آپ لوگ بک پیج نمبر 59 اوپن کر لیا آپ لوگ صحیح ہے چپٹر نمبر 6 ایئر سائنس کا سٹارٹ کریں گے سکس لاسٹ تو فرسٹ اف آل تو ایئر کے بارے میں دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں تو ایکسا ڈسکشن اس کی کر لیتے ہیں مع Lancaster About Air کے ایئر کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے تو بتائیں جی آپ لوگ ایئر کیا ہوتی ہے آپ لوگ بتائیں ایئر کیا ہوتی ہے چلے میں آپ کو بتاتے ہوں ایئر ایئر بھی میٹر کی ہی ایک ٹائپ ہے اب یئر کی بات کرتے ہیں ہم نے تھری سٹیٹس پڑھی تھی صورڈ بھی پڑھی تھی لیکویڈ بھی پڑھی تھی گیس بھی پڑھی تھی کلاس فیفت میں آپ لوگ پڑھ کے آئے ہیں نا صورڈیڈ لوگ وڈڈ اور گیس اب جو یہ گیس ہے یہ ائر ہے یہ گیسیس فارمی ہوتی ہے ائر کو ہم گیس کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے گیس بھی کیا ہے ہمارے پاس میٹر کی ایک فارم ہے میٹر ہے ہم نے یہ پڑا تھا کلاس فیفت میں بھی فورت میں بھی کہ میٹر کی ٹائپ سٹری ہوتی ہیں سولیڈ لیکویڈ اور گیس ائر کیا ہے گیس ہے تو گیس بھی میٹر تو ہم ائر کو کہہ سکتے ہیں کہ ائر کیا ہے میٹر ہے میٹر کیا ہوتا ہے جس کا میس بھی ہو وزن بھی ہو اور جگہ بھی گھیڑتا ہو ایئر کی بات کرتے ہیں ایئر کیا ہے اس کا دیکھو میس بھی ہے تیز ہوا جلتی کیسے ہم اٹھتے جل جاتے ہیں چیزیں اٹھتی ہیں جیسے یہ کائٹ ہے فلائی کر رہی ہے برڈز فلائی کرتے ہیں ایئر کی وجہ سے ہی کرتے ہیں تو میٹر کی ہی ایک ٹائپ ہے ایئر گیشیس فار میں ہوتی ہے تو ایئر کیا ہوتی ہے یہ دیفنیشن کی یہ بھی لکھی ہوئے ایئر is a matter that has mass and occupy space یہ جگہ بھی گھیڑ ہے volume بھی ہو اس کا اپنا mass بھی ہو تو یہ ایئر ہوتی ہے ٹھیک ہے چلی اس کا start کرتے ہیں six last so open page number 59 page number 59 open کریں آپ لوگ وہ کھولیں آپ لوگ چلی شاہباز page number 59 open کریں چلی بیٹھا page number 59 open کریں آپ لوگ 59 پہ topic ہمارا ہے آج کا air and its importance air ہوا کے بارے میں پڑھیں گے air کے بارے میں پڑھیں گے and its importance اس کی کیا اہمیت ہے یہ بھی پڑھیں گے اس کے بارے میں ٹھیک ہے so let's start air and its importance topic air is a mixture of gases air کیا ہے gases کا mixture ہے کون کون سی gases air میں ہو سکتی ہیں ہم نے بھی پڑھا ہے کہ air کیا ہوتا ہے gases کا mixture ہے ٹھیک ہے air mixture ہے gases کا gases mixture ہے ٹھیک ہے air ٹھیک ہے جی اب یہ پڑھنا ہے ہم نے اس میں کون کون سی mixture کون کون سی gases ہیں gases دیکھتے ہیں اس میں کون کون سی ہو سکتی ہیں nitrogen ہو سکتی ہے nitrogen oxygen اور اس کے علاوہ کاربن کاربن ڈائوکسائیڈ ٹھیک ہے یہ ساری gases کٹھی ہوں گی تو کیا بنے گا mixture تو یہ gases کا mixture کیا ہے air ہوگا ٹھیک ہے air کیا ہے mixture of gases air is present everywhere آپ کو پتہ ہے نا air ہوا ہر طرف present ہوتی ہے اور even in water ہوا جو ہے پانی میں بھی ہوتی ہے soil مٹی پہ بھی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ air atmosphere فضاء میں بھی ہوتی ٹھیک ہے یہاں پر بیٹا ایک short question بنے گا define atmosphere آپ لوگ write کر لیں میرے ساتھ page number 59 پہ ٹھیک ہے short question شاباش اور یہ نام پہ لکھیں گے define atmosphere ٹھیک ہے اس کانسر ہے air covers the earth like a thick blanket اب دیکھیں یہ earth ہے ہماری زمین ٹھیک ہے یہ جیسے ساری زمین ہے اس زمین کے اوپر دیکھیں ایک blanket ہے ایک گلاف بناؤ ہے اس blanket کو آپ نے کیا نام دینا ہے blanket ہے گلاف بناؤ ہے ٹھیک ہے اس blanket کو آپ نے کیا کہنا ہے atmosphere کیا کہنا ہے atmosphere ٹھیک ہے thick blanket اس کی definition کیا پڑھیں گے آپ لوگ اس atmosphere میں کیا ہے air air covers like thick blanket air نے ایک زمین کی طرح ایک thick blanket ایک cover کیا ہو گا اس کو کہیں atmosphere atmosphere بتائیے ٹھیک ہے air covers earth like thick blanket چلیں book پہ واپس آتے air covers earth like thick blanket this is now as atmosphere آگے پڑھیں گے اس کی layers کے بارے میں first of all ہم نے پڑھ لیا what is air air کیا ہے mixture of gases ہوتی ہے atmosphere کے بارے میں پڑھ لیا اب پڑھیں گے اس کی layers کے بارے atmosphere تو پڑھ لیا atmosphere thick blanket کو کہتے ہیں there are four layers of atmosphere 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 کی four layers ہوتی ہیں کون ہے بیٹا سٹ ریٹ سفیر کیا ہے سٹ ریٹ سفیر next ہے میز سفیر آب بھی پڑھیں میز سفیر کیا ہے میز سفیر اور last one is thermo سفیر کیا بولا میں نی thermo سفیر ٹھیک ہے یہ four layers ہوتی ہیں atmosphere کی ٹھیک ہے جی many layers of air are present in the atmosphere 4 layers بتائیں اس کی کون کون سی troposphere stratosphere mesosphere and thermosphere each layer of the atmosphere mix with the layer above her layer is mix only the lowest layer of atmosphere has enough to support the life لیکن سب سے ریچے لیئر ہوگی lower layer ہوگی کون سی lower layer ہے ہمارے پاس یہاں پہ یہ tropo یہ سب سے اوپر زمین بلندی ہوتی 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 16 km تقریب بن ٹھیک ہے ماؤنٹ ایفرسٹ کی بات تو اسے تھوڑا سا اوپر ہوگا ہماری زمین سے 16 km کے فاصلے پر کون سی ہوگی لیئر troposphere ہوگی ٹھیک ہے تو یہ کہہ رہے ہیں جہاں پہ ہماری life ہوتی تھوڑا تبدیلیاں آتی ہیں تیز بارش طوفان اور ہوا چلتی سارا یہ آپ کو troposphere میں بتا رہے ہوتے ہیں سارا کے سارا ٹھیک ہے اور اس کی جو ایفر آپ کو بتائیں اس کی height تقریبا 8 سے 16 km ہے آپ نے mcq نوٹ کر لینا ٹھیک ہے آپ بھی یہاں پر رائیڈ کر لیں mcq ہے most weather conditions یہ پڑ لیا as we go through the layer جیسے ہم layers کے اوپر جاتے جائیں گے tropos سے اوپر جائیں گے temperature بھی temperature اور pressure بھی change ہوتا جائے air pressure decrease as we go جیسے جیسے اپر layer پر جائیں troposphere پر جائیں temperature اور pressure change میزو سفیر پر کچھ اور thermosphere پر کچھ اور pressure ہو گا اب اس کی importance ہم نے پڑ ہے کہ air ہمارے لئے اہم کیسے ہے کیا ایمپورٹنس ہے کیسے ہمارے اہم ہے air کے بارے میں پڑھ لیا atmosphere کے بارے پڑھ لیا اس کی layers کے بارے میں پڑھ لیا ایمپورٹنس کے air ہمارے لئے کیسے اہم ہے آپ بتائیں کیسے ہوسکتی ہمارے لئے ایمپورٹنس ہم کیا کرتے ہیں ہم سانس لے سکتے ہیں جلانے کے لئے اہم ہے پودے بھی اس سپائر کرتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں ایمپورٹنس پر پوائنٹ ہم بریتھ ہوا میں سانس لیتے ہیں ہم ہوا کے بغیر ہوتی ہے ضرورت ہوتی اس کی پمپ ایر انٹو فوٹ بول میں ٹائر میں گاریوں کے ٹائر میں وہیکل گاریاں گاریوں کے ٹائر میں ہوا بننے کے لئے بھی ہوا کے ضرورت ہوتی ہے تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں پمپ ایر پمپ ٹھیک ہے ایر پمپ ہوتے ہیں ایر پمپ سے ایر فیل کی جاتی ہے تو آپ نے بھی دیکھ بلون جس میں ایر فیل کرتے تو دیکھو یہ بھی ایمپورٹنس میں آئے گا اس کا اگلا پوائنٹ ہے ہمارے گھروں میں بھی ایر پریشر ڈرا ڈسٹ انٹو ڈی بیگ ویکیوم کلینر آپ نے گھروں میں یوز کرتے ہیں ویکیوم کلینر آپ کو ہی پتہ ہوگا ویکیوم کلینر کا کام ہوتا ہے ڈسٹ وغیرہ کو اٹھانے کا کام ہوتا ہے ڈسٹ سارا ویکیوم میں کیا ہوتا ہے ایر ہوتی ہے پانی میں جو جانور ہوتے ہیں وہ بھی یوز کرتے ہیں ایر کو کس لیے ڈیزول ان وارٹ سانس لیے لیکن وہ پانی میں ڈیزول ہوئی ہوتی پلانٹ یوز ایر یعنی کاربن ڈاکس کو پودے یوز کرتے ہیں کاربن ڈاکس بھی ایر ہی ہے اب میں سٹار پر بتایا تھا ایر مکشور آف گیس ہے میک دیر فورد اپنی خدا بنانے کے لیے پلانٹ یوز سٹارٹ کرتے ہیں موونگ ایر اس کار وین ہوا جو چل رہی ہوگی اس کو وین بولیں گے تو آگے بس یہاں تک نوٹ کرنا ہے آگے میں پڑھا ہی کچھ نہیں کرنا باقی یہاں سٹارٹ کریں گے جب ہوا کے تبدیل آگی ہوا جو وین ہوگی چلے گی وین سلو اور ہوا کی مختلف ڈریکشن ہوتی ویسے فور ہی ہو سکتی ہر طرف سے گھومتی ہے نیکس یہاں سے یاد کرنا آپ نے وین وین شوز وین ڈریکشن ٹھیک ہے بس یہاں تک ایک وین 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 سائنٹس میک فور کسٹنگ about ویدر سائنس دا موسم تبدیلیوں کا پتہ لگاتے ہیں ٹھیک نیوز میں آتا موسم خبر نیوز میں آج بارش ہوگی موسم اچھا ہوگا گرم ہوگا سائنٹس پتہ لگاتے پورکاس کیسے کرتے وین 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 پیج نمبر 60 60 اوپن کریں پڑھ لیا ہم ایر کیا ہوتی ایٹماسفیر کیا ہوتا لیئر کے بار ایر کی لیئر پڑھ لیئے اور لیئر کے بعد ہم نے پڑھ لیا اس کا کی امپورٹنس کیا ہے ٹھیک وین 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 کے بارے پڑھ لیئے کمپوزشن آف ایر کے کتنی پرسن کون ایٹ سیونٹی ایر زیادہ نائٹروجن ہے اور ایر ایر اکسیجن 21% اکسیجن ہے باقی جو ہوگی 0.03 اور 0.04 وہ کاربن ڈائکسائید ہوگی اس سے کم ہوں گی وہ باقی کیا ہے ریمین ایر کونٹین ایر گیس لائک ہیلیم اور آرگون ٹھیک ہیلیم اور آرگون جیسی گیس ہوں گی اس کے اندر ایر میں کیا کیا ایر ایر میکشور اکسیز اور کون 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 سی گیس ہیں 78% نائٹروجن 21% اکسیجن 0.03 0.04 تک کاربن ایک سی اور باقی ہوں گی ہیلیم اور آرگون اسی ہیلیم کو بلون میں بھی فیل کرتے گوبار یہاں تک ہم نے کمپلیٹ کر لیا جو آپ میں بتایا mcq short course سے آپ لرن کر لیں ٹھیک ہے اوکے بیٹا جی آج کی ویڈیو میں بسی تھا آپ کو نیکسٹ پروپرٹیز اور یوزز ایر کے اندر گیس پڑھنے کے نیکس ویڈیو واش کی جی گا یہاں تک لرن کریں اور آپ بات دیں سکس 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 بتائی جا رہی لیکچر نہیں ڈیلیور کیا جائیں نہیں پڑھا جائے جو آپ ویڈیو پڑھ رہے ہیں ویڈیو ریڈ کر رہے اس میں سکس 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 گائید کیا جا رہے م سکس